اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مشرک نیوز اور میں ہوں عید محمد ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس جس طرح پوری دنیا میں پوری دنیا اس سے متاثر ہے تو خاص طور پر صبح پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کی عبادی 12 کروڑ کے لگے پنجاب کی عبادی تو پنجاب کے ہاسپیڈلز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے تو اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے صبح پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو دی جانے والی سہولیات کرونا وائرس کے حوالے سے کیا وہ کافی ہیں یا نا کافی ہیں اور شہر لاہور کی اگر بات ہے شہر لاہور میں ایشیا کے سب سے بڑا ہسپیٹال جو ہے کہ لاہور میں ہے میو ہسپیٹل ہے اس کے علاوہ جناہ ہسپیٹل ہے لاہور جنرل ہسپیٹل ہے گنگارام ہسپیٹل ہے تو یہ بڑے بڑے ہسپیٹل پنجاب کے ہم آور آل ہم بات کریں گے پنجاب کے جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں ہسپیٹلز کی حالت اظہار کیسی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالیسٹ اور سینئر صحافی مقصود خالص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صحت کے اگر بات کی ہے صحت کے حوالے سے جو ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں اس میں یہ اپنی انفرادی حصیت رکھتے ہیں تو آج کے پرورام میں ہم میں سے یہی بات کریں گے کہ یہ کیا کہیں گے اس کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے یہ حکومت پنجاب کی جانس پر انتظامات کیے گئے ہیں کیا وہ کافی ہیں یا نا کافی ہیں مقصود خالص صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا جسنا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کرونا وائرس کا ابھی میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کرونا وائرس کا پنجاب کے بعد ہی بارہ کروڑا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں صبح پنجاب میں دی جانے والے ہاسپیٹلز کی میں جو سہولیات ہیں کیا وہ کافی ہیں یا نا کافی ہیں کیا کہیں گے آپ جی شکریہ ایدنور صاحب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پنجاب بھر میں ٹیچنگ اور ڈسٹک ہاسپیٹل کی حالت اظہار ہے منیسٹر صحت کی اجمید لیچسپی کے باعث ہاسپیٹل میں جو سہولیات کرونا وائرس کے حوالے سے جو پیشنٹ کو دی جانی چاہیے تھی وہ نا کافی ہیں جیسے دیکھا جائے جنرل ہاسپیٹل دیکھا جائے جنہ ہاسپیٹل لاہور دیکھا جائے اور جنہ ہاسپیٹل لاہور میں تو یہ عالم ہے کہ وہاں کے انتظامیاں مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے اور جب پیشنٹ وہاں پہ آتے ہیں جو کرونا کے ایکسپیکٹڈ پیشنٹ ہیں وہ جب چیک کروانے کے لیے آبیڈی میں پہلے جانے آب آج کل تو خیر آبیڈی آج انتے نے بند کر دی جیسے آبیڈی شروعات ہوئی آبیڈیو میں پیشنٹ آتے تھے یا جنسی کے آتے تھے تو پیشنٹ کو نگلٹ کیا جا رہا تھا اور جیسے ہی پیشنٹ اپنے ٹیسٹوں کے لیے یا آپ لوگ سا بکر کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایم ایس آفیس جائیں جب ایم ایس آفیس جائے تھے تو وہاں پہ تو آلڈی دو ایم ایسوں کا کلیس چل رہا تھا اس کی ویسے ایم ایس آفیس کو تالے لگ چکے تھے اور ایم ایس وہاں پہ سیٹ پہ موجود نہیں تھے اور چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ڈریکٹر فارمیسی میڈم روحی کی ناکس حکمت امنی کے ویسے ہاسپیٹل میں ایک جیب سی صورتیال پیدا ہو گئی کہ وہاں پہ پیشنٹ کو کرونا سے ہٹ کے بھی عدد پیشنٹ کو جو روٹین کی میڈیسن ہے وہ بھی ملنا نہ کافی تھی اور وہاں پہ سرجری روک گئی اور اپریشن ٹھٹھٹ اپریشن بھی اپریشن بھی روک گئے بلکہ پیڈز ایمرجنسی پیڈز سرجیکل ایمرجنسی پیڈز میڈیکل ایمرجنسی میں بھی پیشنٹ کو عدویات نہیں مل پا رہی تھی اور بے شمار پیشنٹ کے علاوہ کی نے جیسے ہم سے بات کی تو پوچھا کہ یہاں پہ کیا آپ کو در پیس مسائل ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم جب ایم ایس آفیس جاتے ہیں تو وہاں پہ تالہ لگا ہوتا ہے جیسے ہم ایم ایس ایڈمن کے آفیس جاتے ہیں اور وہاں میں یہ پتا چلتا ہے کہ ایم ایس میٹنگ میں ہیں اور ہم جو ڈریکٹر فارمیسی کے باس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کہتی کہ آپ مجھے لیٹر لیٹر لے کے آئیں ہیلے بھانے لگاتی ہیں اور اس طرح اور اس طرح ادھر جائیں یا ادھر جائیں وہ ہسپیٹلوں کے چکر لگا کے پیشنٹ ان کو بددوائیں دیتے ہیں مقصود خالی صاحب یہاں پر ناظرین مقصود خالی صاحب نے سب سے پہلے جو شہر لاہور کے جنہ ہسپیٹل کا ذکر کیا میں یہ جنہ ہسپیٹل کی میں اسی تھوڑی چی تفصیلات آپ کو میں بتا دوں اگر لاہور کے محلے وقعوں کی اگر آباد کے لاہور کی آبادی بھی تقریباً ڈیر کروڑ کے قریب ہے اس کی آبادی ہے اسے بھی زیادہ اب تک تو ہو گئی ہوگی اب اگر بات کی جس جگہ یہ جنہ ہسپیٹل واقع ہے اگر اب پہلے تو تھا کہ لاہور کی ایک سائیڈ ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ جنہ ہسپیٹل جہاں پر واقع ہے وہ سمجھ لے کے شہر لاہور کی جو سراؤنڈنگ ایریا جتنے بھی یہ اس میں رائیوڈڈ روڈ سے لے کر رائیوڈڈ کا ایریا اس میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ جہور ٹاؤنڈ کا علاقہ ہے گرین ٹاؤن ہے ٹاؤنشپ ہے اس کے ساتھ ہی جب ہم آتے ہیں یہ ملتان روڈ والی سائیڈ پر آتے ہیں تو ملتان روڈ سائیڈ پر مولن وال ہے اس کے علاوہ کافی ٹھوکر نیاز بیگ ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ آپ آگے جتنی بھی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بے شمار وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو یہ جناہ ہاؤسپٹل ہی ٹرچ کرتا ہے کہ وہاں کی تقریباً میرے شاد سے میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں پیشٹس جناہ ہاؤسپٹل میں آتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے مقصود خالی صاحب نے بڑا ایک پوائنٹ یہ ریز کیا ہے بلکل یہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہے کہ یہاں پر جناہ ہاؤسپٹل کی انتظامیہ کی جس طریقے سے ناقص کار کر دیا یہ ذکر کریں جہاں سے بات کو ڈسکنیٹ کیا تھا وہی سے ان کی بات کو لے کر چلتے ہیں مقصود خالی صاحب ابھی آپ ذکر کریں تھے ڈائریکٹر فارمیسی کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ دو ایم ایس کی جو آپس میں ان کے درمیان کی ذاتی رنجیش ہے ان کی بنا پر جو ہزاروں مریض ہیں کہ وہ متاثر ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے ذکر کیا تھا ڈائریکٹر فارمیسی ڈاکٹر روحی کا آپ نے ذکر کیا تھا وہاں سے آپ اپنی گفتو کا آپ پاغاز کیجئے جی میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم روحی جو عرصہ دس بارہ سال سے جناہ ہاؤسپٹل میں تائینات ہیں ان کی تائیناتی کا ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ مختلف سفاشیوں کا ٹولہ ان کے پیچھے ہے جو آئے دائے روز ان کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ڈراکٹر فارمیسی کے اوپر تینات کرتا ہے ان سے سینئر لوگ وہاں پر موجود ہیں میڈم کومل ہیں جو اس نے کوئی سینئر ڈرگ کنٹرولر ہے میڈم فائزہ ہے جو اس نے سینئر ڈرگ کنٹرولر ہے اور ان کے جب وہ اس مؤثمان صاحب ہیں یہ چند دن چند ماہ پہلے ان کی جب پرموشن ہوئی تو ان کے سفاشیوں نے برپور مات کی اور پرنسپل کو انہوں نے موٹیویٹ کیا اور وہاں پہ ان کی سفارش کی وجہ سے یہ تائینات ہوئی اور یہ پی ٹی آئی کا مال بن چکا ہے جو نو لیگ کے بارے میں یہ انہوں نے ایک موزنہ بنایا ہوا تھا کہ نو لیگ سفارشیوں کا ٹولا ہے میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا یہ مخصوص ٹولا ایک سفارشیوں کا تاندہ بنا ہوا ہے یہ سفارش پہ سفارش وں پہ لوگ لگواتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں جو ان کے بسنکان کرتے ہیں ان کو لگاتے ہیں میڈل روپی کے بارے میں ہمارے ضرائع نے یہ بھی بتایا کہ چند دن پہلے اے تینچار آرڈر نکلے وہاں پہ سٹور کیپروں کے جن کی اوپر بہت مالی کرپشن کے الزامات رہے دوزار گیانہ سے لے گا دوزار بیس تک ان کے اوپر بے شمار الیگیشن تھے منسٹر سید کیا کہ وہاں پہ سابقا ایم ایسو نے وہ ان کو ان کی کرپشن کے اوپر ان کا موطل کیا سابقا سی او لاہور سی او لاہور تھے عمر فروغ بلوچ انہوں نے ایک چھاپا مارا جنہ اسپٹل کے سامنے میڈیکل سٹور کی اوپر اور وہاں سے جنہ اسپٹل کی عدویات پکڑی گئی جب اس حصے میں ایک ہائر انکواری میکمہ سے کی طرف سے مارک کی گئی تو اس میں یہ پتا چلا کہ یہ چند سٹور کیپر جس میں جوے سرور اور اور جوے سرور چند اور لوگ تھے جن کو وہاں پہ نوازا گیا اکرم تھا سٹور کیپر جن کو ان کی اوپر کرپشن کے الزامات تھے ان کو وہاں پہ دوبارہ میڈم روہی نے تائنات کیا تاکہ اپنی مالی معاملات بیتر کر سکے اور بجائے کہ ہسپٹل کے اندر پیشنٹ کا پیشنٹ کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ وہاں آئیں لوگ فسیلیٹیٹ ہو یہ فسیلیٹ ہوتے ہونے کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ ہسپٹل آتے ہیں کبھی ایم ایس کے پاس کبھی ایمرجنسی میں آتے ہیں کبھی ڈاکٹر آپ پوری ایڈمنسٹیشن نے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے سب لوگ مینسٹر سید کو بددوائیں دیتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مینسٹر سید کو فوری فیل فور فوراں تبدیل کر دینا چاہیے آئے روز جنہ ہسپٹل میں وائی ڈی اے کبھی ینگ نرسیس کبھی پیرامیڈکل کے جانتے ہیں یہاں پر جب آپ ہسپٹل میں آپ اپنے جب ویزٹ کرتے ہیں تو یہی آپ نے جو ذکر کیا بھی جو مطالبہ کیا کہا ہے تبدیلی کا وزیر سیحت کی تو اپنے کی تو مریضوں سے بھی بلکہ مریضوں کے جو لوائکین ہوتے ہیں ان سے آپ کی گائے بگائے بلکہ روزانہ آپ کی تقریباً نہور کے مختلف ہسپٹلز پر آپ کا جو ویزٹ ہوتا ہے تو ان سے جب آپ کی گفتگووی وہ کیا کہتے ہیں وزیر سیحت کی کار کر دی کے وہ کس تنازم میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب ہم کینسر وارڈ جنہ ہسپٹل کینسر وارڈ کا میں نے ایک وزیٹ کیا وہاں کے پیشنٹ کے علاوہ کینسر پیشنٹ سے بھی میں ملا تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا ساروں کتار انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس ہمارے پاس تو گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے ہم یہ مانگ مانگ کے ہم نے اپنا گھر بیچا ہم رینٹ پر آ گیا اب ہم ایک کملے تک میں دودھ رہ کہ ہماری نو فیم میرے نو بچے ہیں ایک پیشنٹ نے ہمیں بتایا کہ میرے نو بچے ہیں پانچ بیٹیاں اور چار بیٹے اور میں اس کو کیسے پالوں میرا ایک بیٹا جوان سالہ بیٹا جس کو جو کینسر کی رزیز میں مقتلا ہے ہمیں ہسپٹل کے جب ہم نے کبھی وہ کہیں ہمیں بیت المال جائیں بیت المال پر ہم نے اپلیکشن آسا چامہ سے جمع کر رہی ہوئی ہے اس کے بعد جب ایم ایس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ڈکٹر فارماسی کے پاس ہم نے ریفر کیا ہے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں پرنسپل اپارت تجمبل صاحب تو کسی ہمیشہ میٹنگوں میں مصطف جاتے ہیں یہاں تک کہ پرنسپل کا نمبر اگر پیشنٹ کے علاوہ کین کو اگر فارک جمبل مل بھی جاتا ہے تو پرنسپل صاحب فون سننا پسند ہی نہیں کرتے اور جب ہم نے بھی بے شمار پرنسپل صاحب سے موقع کرنے کی کوشش کی تو انہوں بھی ہم نے کنٹینو اگنور کیا اور جب بھی ان کے آفیس جاتے ہیں تو وہ میٹنگ میں ہسپیٹل میں ہوتے ہی موجود نہیں ہیں کیونکہ ان کی جو میسیز ہیں وہ بھی ایک ہسپیٹل کی اسی ہسپیٹل کی پروفیسر پروفیسر ہیں اور وہ اپنی وارڈ میں آتی ہی نہیں ہیں اور یہ بے شمار پروفیسر نے ہمیں نام نہ بتانے سے نام نہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ پرنسپل صاحب اپنی میسیز کو پرموڈ کرتے ہیں بلکہ ہمارے اوپر انہوں نے ایک ڈنڈا پھڑاوا ہے ہمارے ڈنڈے کی زور پر ہمارے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں اور آئے روز جیسے چند روز پہلے دیکھ لیں کہ ایم ایس ڈاکٹر خواجہ اقبال کو تبدیل کیا گیا پرنسپل کی پسند نا پسند دائدہ کی ویسے ابھی چند روز پہلے ایم ایس ڈاکٹر اقبال خواجہ کی میکمہ سید کی ہائر کمیٹی نے ان کو یہاں پہ تائینات کیا ان کی امانداری ان کی دینداری کی ویسے اور چند روز بعد پرنسپل اور ایم ایس کے درمیان ایک خلیش پیدا ہو گئی اور اس خلیش کے درمیان ایم ایس کو ایم ایس کو تبدیل ہوں ایم ایس کو تبدیل کر دیا گیا جیسے ہی روکٹر ایم ایس خواجہ اقبال خواجہ نے کورٹ سے ایک سٹی لیا اس ٹی کے بعد انہوں نے جناہ ہسپیٹل دوبارہ آبیا کے چارج سمال لیا تین دن بعد تین دن بعد پروفیسر عارفت جمل اور چینمن بورڈ دونوں نے مل کر چار بجے کے چار بجے کے چار بجے کے لگ بگ ہسپیٹل تشریف لائے اور ایم ایس کی آفیس کے باہر ایم ایس ڈاکٹر خواجہ کی تفقیہ اکھار دی اور وہاں پہ ڈاکٹر ایڈاکٹر یایہ کو ایم ایس دوبارہ چارج سمال لے کا کہا اور جیسے ہی دیکھیں یہ اور محکمہ سیت کے میں یہ بات ملتے ہیں کورٹ میں کیس آ جاتا ہے تو اس میں کورٹ دیسیجن کرتا ہے اس کو ایڈولیسٹیشن ڈیسکس نہیں کرتی یہاں پہ یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی بات کا ایک ذکر کیا ہے جس طریقے سے ڈاکٹر عارفت پروفیسر عارفت جمل کا اپنے ذکر کیا کہ وہ تشریف لے کر گیا ہے ایم ایس آفیس میں اور وہاں پر وہ تختیاں جو تھی اکبال خواجہ صاحب کی وہ کھار دی گئی تھی تو آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جو ڈاکٹر اکبال خواجہ ہے ان کی جو تائیون آتی ہوئے تھی وہ تو بلکل وظاہری باتیں بقاعدہ طور پر انٹرویوز ہوئے تھے انٹرویوز کے بعد وہ میرٹ پر وہاں پر آئے تھے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے کہ جو ایک کیس اگر دالت نے اس کو ان کو سٹیج دیا ہوا ہے تو اس کے حکم امتنائی دیا اس کے باوجود یہ جو اقتام اٹھایا گیا کیسے آپ اس کو دے جی ہم آپ کو یہاں پہ ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ پرنسپل اور چیرمن بورڈ جو گوھر اجازت ہے ان کے وہ اپنے آپ کو پی ایم کے ساتھ ذاتی مراسم کی ویسے لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ چند روز پہلے چیرمن بورڈ کی دعوت پہ ہی پریزیڈ آف پاکستان جنہا ہسپٹل تشریف لائے اور انہوں نے پوری ہسپٹل کا وزٹ کیا اور چیرمن بورڈ جنہوں نے ڈیلسی سینٹر بھی وہاں ڈیلیشن دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا ان کی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اور جب ایم ایس آپ کا ایم ایس اے ڈاکٹر اقبال خواجہ جو چیرمن بورڈ سے بھی بالمشافہ ملے پرنسپل صاحب سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی اور سیکٹری سید سے بھی جو مارے ذرائع نے بتایا اور ہمیں اس لیسے میں ڈاکٹر خواجہ اقبال نے بھی یہ بات بتائی کہ میں نے اس لیسے میں سیکٹری سید سے بھی بات کی لیکن مجھے خاطر خواہ کوئی جواب مصول نہیں جواب جواب نہیں ملا اور مجھے یہی کہا کہ آپ ویٹ ویٹ کریں یہ یہ پی ٹی آئی کا مال بن چکا ہے جب نو کمپیریزم کیا جائے پی ٹی آئی نون لیگ کی گورنمنٹ کا تو اور ہم نے ایک مختلف ہسپیٹل کا وزر کیا جیسے ہم نے میہ آسپیٹل وزر کیا گنگا رام ہسپیٹل وزر کیا تو گنگا رام اور میہ آسپیٹل بھی یہی عالم تھا اور میہ آسپیٹل کے بھی جو ایم ایس ڈاکٹر تائر خلیل ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی پیداوار ہے کیونکہ میہ آسپیٹل کے جو خالی صاحب یہاں پہ ہی بات کیجئے بتائیے گا بھی ہم جنہ ہسپیٹل کا ذکر کرنے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے کیا انتظامات آپ نے دیکھے ہیں وہاں پر وہ بتائیے گا جی کرونا وائرس کے حوالے سے انظامیہ نے یا حکومت پجاب نہیں ہم نے پروپر دکل سے وہ انسٹرومنٹ نہیں دیئے کہ ہم پیشن کے پاس جائیں اور نہ ہمیں کوئی ایسا موٹیویٹ کیا گیا یہ ہم صرف سمیناروں کی حد تک ہے اور یہ ایک آہ ویڈیو لنک کی میٹنگ کرتے ہیں یہ اس کے اسی تک محدود ہے اس میں منیسٹر صحت ذاتی ذاتی ان کے عدمیل جسپی کے باعث ہم ہم خود ان سے پر ایک اورنا پیشن سے خوفتاری ہمارے اوپر اور ہمیں نہ انہوں نے کی ہمارے پر گیٹ ٹوگیتر کی میٹنگ کی نہ ہمیں کی موٹیویٹ کیا نہ ہمیں انٹرومنٹ دیئے یہاں کے ماسک کو ایک اہم ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل معاملات میں لوگوں میں معاملہ ملک ملک میں دیکھا جائے کہ تمام ہسپیٹر جیسے خوف و راز کرونا وائرس کا پایا گیا انہوں نے اپنے ہر ملک کے شہری کے لیے تین تین چارچر ماسک ہسپیٹر گھر 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 بجھوائے اور وہاں پہ ڈیلی بیسیز کی بنیاد پر اور وہ ہسپیٹر کے ڈاکٹر اور پیرامیڈکل خصوص پر میں ینگ نرسیز نے ہمیں یہ بتایا کہ گھر گھر کی تو دور کی بات آیا ہمیں ایک ماس ہسپیٹل کی طرف سے رسیم نے نہیں ملا تو ہم اس پر دوریاں کہے کیسے کریں ہمیں تو خوفت ہوئے کہ ہم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں اسے کون پا لے گا دیگر ہسپیٹلز کا بھی آپ بتائی گا کروڑا وائرس کے حوالے سے کیا کیا ان کی حالت زارور کیا انتظامات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامات تسلی بخش ہیں یا غیر تسلی بخش ہیں ابھی آپ ہسپیٹلز کی طرف آئے تھے گھنگارام ہسپیٹل کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے میہ ہسپیٹل ایشیا کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اس پر بھی آپ بتائیے گا کہ کیا وہاں پر انتظامات ہیں جی میں آپ کو سب سے میہ ہسپیٹل لاہور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر طاہر خلیل جو پی ایم اے کے ایزیکٹی باڈی کے ممبر بھی رہے ہیں چند ماہ پہلے ان کو ناکس کر گدی کی بنا پر وہاں پہ تبدیل کر دیا گیا تھا اور چند روز پہلے ایک نیا ایم ایس ڈاکٹر زائد اختر کو محکمہ صحت نے محکمہ صحت نے تائنات کیا جس کو پی ایم اے کی پوری ایزیکٹی باڈی کی ٹیم اور منسٹر صحت ان کی ذاتی انوارمنٹ کے باعث ہمارے ذراعے نے یہ بتایا کہ ان کی ذاتی انوارمنٹ کے باعث ان کو وہاں پہ چاہی لینے نہیں دیا گیا اور آج یہ عالم ہے کہ کل کا ایک واقعہ ہے کہ چند پیشنٹ سی اے اے او میہ ہسپیٹل ڈاکٹر پروفیسر اسلام کے پاس اور کینگ ایڈویڈ میڈیکل جنورسٹی پروفیسر خالد مصور گوندل جو وی سی اے ایڈویڈ کے وہ ایم اے ایس آفیس میں مجود تھے وہاں پہ پیشنٹ نے تقرار کی کہ ہمیں تو ایک پیشنٹ کے ٹینٹ نے تقرار کی ہمارا پیشنٹ کرونا میں مقتلہ ہے آہ وائرس میں آہ جو اس کو کنفرم بھی ہو چکا ہے وہ پیشنٹ آہ اس وقت پرائیویڈ روم وی ایپی تھری میں ایڈمیٹ ہے اور اس پیشنٹ کے ٹینٹ نے کہا کہ ہمارے پاس ماس نہیں ہے اب ہم اندر پیشنٹ کے ٹینٹ سے ملنے جاتے ہیں پیشنٹ کے سن ملنے جاتے ہیں ہمارے پاس ماس نہیں ہے جب ہم ایم ایس سے کہتے ہیں ہم باہر سے لے کے آئے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ تو ہم اس میں ہم آپ کو کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب آپ کو سفارشی ٹولا جب سفارشی ایم ایس تائینات ہوں گے تو پھر معاملات اس طرح ہی ہوں گے پھر عوام کو رلیف کیسے ملے گا پھر عوام تو زیل دخوار ہی ہوگی یہ ساری باتیں منشطر صحت کے نوٹس میں ہیں کیونکہ دیکھ لیں ہماری اس وقت تو پوری ہماری ہمارے تمام ازدارے اس وقت محترق ہیں اس سارے کرونا وائرس کے معاملے میں تمام انجنسیز تمام سٹیک ہولڈر اس معاملے میں انہوں نے فاکس کیا ہوا ہے کیا آئی بی کیا آئی سپیشل برانچ کے معاملات میں انواز نہیں ہے یا کسی ایم ایس کی رپورٹ میں اوپر حیالہ حکوم کو نہیں پنچاتی کہ اس ایسے ایم ایس کو جو بے شمار معاملات میں کرپشن میں پایا گیا ہے جو ہسپیٹل کے اندر ایسیہ کا سب سے بڑا ہسپیٹل جس کا لگ بگ بجٹ بارہ ارب روپے سے اوپر ہے جس کو کروڑا ارب روپے کی ڈینیشن بھی آتی ہے آیا اس ڈینیشن کا صاحب کون دے گا آیا اس کا آڈٹ کون کرے گا آیا یہ پیشنٹ کو ریلیف کیسے ملے گا آیا ان کے ٹینڈنٹ کو ریلیف کیسے ملے گا یہ گفتگو کا سلسلہ تو ناظرین اسی طرح جاری رہے گا تو آج کے پرام میں ہم یہیں پر اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے تو نیکسٹ پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کا آگاز یہاں سے ہی کریں گے یہاں سے مزید بات کریں گے جس طرح بھی تو ہم نے صرف ایک یا ایک آدھ ہسپیٹل کا بھی ہم نے ذکر کیا باقی دیگر ہسپیٹلز کی بلکل اسٹیٹسٹکس جو ہے کہ وہ ہم اپنے ناظرین تک ہم آپ کو پہنچائیں گے بتائیں گے اور کل تک ہم آپ کا پوری ڈیٹیل اس کی بتائیں گے کہ فردہ جو کہ کیا کیا انتظامات جو کیے گئے ہیں وہ کیسے ہیں اور بلکل جس طرح اب تک کی جو صورتحال ہے کہ ہسپیٹلز میں جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ سے غیرتسلی بخشی قرار دیے جائے جو ابزر کیا گیا ہے مقصود خالی صاحب نے جو بلکل ایک پرسنلی طور پر ون بائی ون ہسپیٹل کا وزر کرتے ہیں یہ ایک سیجیشن ہے میری نظر میں سیجیشن ہی سمجھتا ہوں جس طرح ابھی ذکر کیا کہ موسک کے لیے اگر موسک کے حوالے سے زلحی حکومت کو متارک کیا جائے جس طرح یونین کاؤنسل کے پاس تو پورا ٹوٹل ریکارڈ ہوتا ہے کہ گھر میں کتنے افراد رہ رہے ہیں اگر وہ اس کو فالو کریں تو یونین کاؤنسل کے ذمہ یہ ڈیوٹیز لگائیں تو زلحی حکومت اگر اپنا کردار یہاں پر اور میری کیمرمنٹ ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے مشرق ٹی وی